دوستو اس دنیا میں نہ تو طاقت کی کمی ہے اور نہ ہی خوبصورتی کی حسن اور خوبصورتی وہ چیز ہے جس میں ناجانے کتنے ہی راجہ مہاراجہ اور کئی ریاستیں دباہ ہو گئیں دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسی خوبصورت رانی کی اوپر ہے جس نے اپنے حسن سے ایسی دباہی مچائی کہ اس کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر ناجانے کتنے ہی راجہ تباہ ہو گئے یہ ایک ایسی رانی تھی جس کے سمبند اس کے ہی بیٹے کے ساتھ تھے دوستو ہم بات کر رہے ہیں کوسم سلطان کی کچھ لوگ اسلام میں اسے آج بھی اپنا آدرش مانتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوسم سلطان سندرتہ کی مثال تھی لیکن کوسم سلطان کی اصلیت کیا ہے آخر کوسم سلطان کے کیا راز ہیں جو آج بھی رومن ایمپائر میں دفن ہے جو کی کبھی بتائے نہیں گئے آج ہم آپ کو کوسم سلطان کے وہ سبھی راز بتائیں گے تو بن رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنت تاک دوستو کوسم سلطان کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر کائی ساری ویپ سریز اور کائی ساری موویز بھی بن چکی ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ کوسم سلطان ایک ترک تھی کیونکہ اس کا شاسن ترک میں تھا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک اور بھی تھی تو آپ کو بتا دیں دوستو کوسم سلطان کے دھرم کے بارے میں کوئی بھی سپشٹ جانکاری نہیں پرابت ہے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر کوسم سلطان کا گھر تھا وہاں ترکوں نے ایک بار آکرمن کیا اور اس گاؤں کے سارے مردوں کو مار کر ان کی مہلاؤں اور بیٹیوں کو اپنے ساتھ ٹرکی لے آئے اور وہاں کے سب سے بڑے بازار میں ان مہلاؤں کو بیچنے کے لیے ایک بڑی مارکٹ سجبادی ان ساری مہلاؤں میں کوسم سلطان بھی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا تب کوسم سلطان ماتر پندرہ سال کی تھی اور وہ یہ سب اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی جس بجے سے وہ کافی ڈر گئی تھی جب اسے بازار میں بیچنے کے لیے لے کر جائے گیا اسی سمیں وہاں کے سلطان احمد اس بازار کا معاہنہ کرنے کے لیے اپنے سینکوں کے ساتھ آئے تھے تب یہ ان کی نظر کوسم پر پڑی سنہلی دھوپ اس کے بدن پر پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا بدن کسی سونے کے جیور کی طرح چمک رہا تھا احمد نے جیسے اسے دیکھا احمد اس کی جھلک کے دیوانے ہو گئے اور اسے وہاں ہی کھڑے ہو کر قریب دس مند تک آگے پیچھے اور اوپر نیچے نہارت رہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کوسم کا اصلی نام اناستہ سیا تھا اور اصلیت میں وہ ایک ایسائی دھرم کی تھی بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کریں گے لیکن یہ سچ ہے ماتر پندرہ سال کی عمر میں وہ کچھی عمر کی لڑکی ایسی تھی کہ اپنی ایک جھلک سے کسی کو بھی دیوانہ بنا دے اور جب سلطان نے پہلی بار کوسم کو دیکھا تب ایسا ہی ہوا سلطان کوسم سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو گئے اور اپنے سینکوں سے بول کر اسے اپنی محل میں لے آئے جب سلطان نے کوسم سے بات کرنی چاہی تو کوسم اسے ہمیں تھوڑی ڈری ہوئی تھی تو سلطان نے اپنے حرم کی داشیوں سے کہا کس کا اچھے سے خیال رکھو اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے ککش میں چلے گئے ایک سے دو دن میں کوسم سامانی ہو گئی اب سلطان نے حرم کی داشیوں کو یاد ایش دیا کہ آج کی شام کوسم کو دودھ سے نہلا کر اور سب سے قیمتی جیور پہنا کر تیار کرو آج کی رات ہم کوسم سے ملاقات کریں گے جب کوسم کو نہلا کر تیار کیا گیا تو وہ یہ سب دیکھ کر کافی خوش تھی پر اسے نئی معلوم تھا جیسے بکرے کو حلال کرنے سے پہلے مٹھائی کھلائی جاتی ہے ٹھیک پیسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا رات کے سمیں جب سلطان اپنے ککش میں پہنچے تو دیکھا کہ کوسم ان کے شاہی بستر پر تیار بیٹھی ہے انہوں نے جا کر کوسم سے وارتہ لاپ کرنا شروع کی اور کہا تم کون ہو کہاں سے ہو یا سن کر کوسم نے جباب دیا کہ میں گریگ ہوں میرا اصلی نام اناستاسیا ہے اور جب ترک کے کسی سلطان نے گریگ پر حملہ کیا تھا تو اس میں میرے پتا کو مار دیا گیا اور اسے کئی مہلاؤں کے ساتھ بندی بنا کر یہاں لائے گیا دوستو اسے اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ جس سلطان نے گریگ پر آقربن کیا تھا وہی سلطان اس سمیں اسے کچھا کھانے والا ہے جو کہ اس کے سامنے بیٹا ہے یہ ساری باتیں سن کر احمد کوچمبہ ہوا کتنی اچھی اور سندھا لڑکی میں نے اپنے ہی گیروہ سے بھیج دی خیر اس نے اس بات کو زیادہ دھیان نہیں دیا اور کوسم سے بولا کہ آج سے تم اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہارا نام اناستاسیا ہے آج سے تمہارا نام مہاپیکیر ہے یہ سن کر کوسم بولی لیکن میں مسلمان نہیں ہوں یہ سنتے ہی سلطان کو گستہ آ گیا اور اس نے گستے میں کوسم کے ساتھ جانوروں جیسا برطاو کرنا شروع کر دیا اس نے کوسم کی پیٹ میں اپنے ناخن گڑا دیے اور اس کی گردن پر اپنے دانت گڑا دیے اپنے ساتھ ایسا برطاو ہوتے دیکھ کر کوسم رونے لگی رات بر سلطان نے کوسم کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا اور اپنے ایک شانوسار اس کے ساتھ وہ سارے کام کیے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے دوستو احمد دوارہ کیے جا رہے سلوک کا انجام یہ تھا کہ سلطان کے ککش کے باہر کوسم کے چلانی کی آوازیں آ رہی تھی جو کہ حرم کی مہلائیں سن رہی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ صرف محل کی داسیاں تھی صبح جب حرم کی مہلاؤں نے آ کر دیکھا تو کوسم کی حالت بہت خراب تھی بخار سے بودن تپ رہا تھا اور ہونٹوں پر سوجن تھی اور اس کے نیچے کے کپڑے خون سے گیلے تھے اس کے گلے اور سینے میں داتوں کے نسان تھے پیٹ پر ناخن کے نشان تھے حرم کی مہلاؤں نے اسے اٹھایا اور وہ اس کی مرم پٹی کرنے لگیں تب ہی سلطان نے زور سے آواز لگائی کہ اسے جلدی سے تیار کر دو ہم نے مولویوں کو بلایا ہے اسے اسلام قبول کروانا ہے مہلاؤں نے سلطان کو سمجھایا کہ وہ ابھی کسی حالت میں نہیں ہے وہ ڈھنگ سے اٹھ تک نہیں پا رہی ہے دوستو سلطان کے دماغ میں پتا نہیں کیا سوار تھا کہ وہ خود کمرے میں گھسے اور کوسم کو اٹھا کر مولویوں کے پاس لے گائے اور اسے زبردستی اسلام قبول کروایا جس کے بعد مولویوں نے کہا کہ آج سے اس کا نام کوسم سلطان ہوگا ان سب کے بعد کوسم کو لے جا کر واپس کمرے میں بند کر دیا گیا اور انہیں مہلاؤں نے اس سے دوا تھی قریب دس دن میں کوسم پھر سے ٹھیک ہو گئی اور اب کوسم کو اس چیز کی عادت پڑ چکی تھی اس لیے اس نے محل کے اور بھی کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کیونکہ اب وہ محل میں اپنی ستہ چاہتی تھی اس لیے اس نے دھیرے دھیرے گدی کو ہتھی آنے کی بارے میں سوچنا شروع کر دیا دوستو احمد اور کوسم کے کل سات بچے تھے جس میں سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھی کوسم چاہتی تھی کہ اس کا بڑا بیٹا ہی آگے گدی کو سمالے لیکن سمیں کے ساتھ احمد نے اور بھی شادیاں کی ان سے بھی احمد کے بچے تھے وہ رانیاں اپنے بچوں کو گدی دلوانا چاہتی تھی کوسم سب پہلے بھی سلطان کی ایک اور بیوی تھی جس سے سلطان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسمان تھا وہ منیمن کوسم کو بہت پسند کرتا تھا کوسم نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے جسم کی بھوک کو باف لیا تھا جس کے بعد موقع ملتے ہی کوسم نے اسے ایک رات اپنے کخش میں بلایا اور اس رات اسے وہ سب دیا جس کے لیے وہ چوبیس گھنٹے ترنپتا رہتا تھا ایسا کوسم نے اس لیے کیا تاکہ آگے چل کر وہ اس کی گدی کا کانٹا نہ بن سکے اور ایسا ہی ہوا اسمان نے کئی سالوں تک کوسم کے ساتھ جسمانی سمبند رکھے کچھ سمائے بعد جب سلطان احمد کی مرتی ہو گئی تھی اب محل کی باغ دور کوسم کے ہاتھوں میں آگئی بیسے تو کوسم بہت سخت تھی اسے سارے کام سمیں پر چاہیے ہوتے تھے اگر کوئی بھی کام اس کے کہنے کے انصار تھوڑی بھی دیری سے ہوتا تھا تو دیری کرنے والے کو سیدھے موت کی سزا ملتی تھی لیکن کوسم سلطان کا ایک بفادار سینک تھا جو کی ایک عیسائی تھا اور اپنی پہچان چھپا کر ہی اس محل میں کئی سالوں سے کوسم کی رخوالی کا کام کر رہا تھا کئی اتحاسکاروں کے انصار کوسم کے ساتھ اس کے بھی جسمانی سمبن تھے اور سلطان احمد کے بننے کے بعد تو اس کے ساتھ یہ سب کھولے آم چلنے لگا تھا محل میں بھی یہ باتیں سب کو پتا تھی لیکن کسی نے بھی اس چیز پر کوئی آواز نہیں اٹھائی کیونکہ کوسم جتنی سندر تھی اتنی ہی زیادہ خونخار بھی تھی اور یہ بات اسی سے پتا چلتی ہے جب اس نے اپنے ایک سپاہی کو صرف اس لئے مروا دیا کیونکہ اس نے کوسم کو پانی دینے میں ذرا سی دیر کر دی تھی دوستو سلطان کے مرنے کے بعد کوسم بلکل آوارہ سی ہو گئی تھی اس کے جسم کی بھوک اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ مل کر اسمان کے ساتھ پوری رات جسمانی سمبند بنائے تھے اور آپ کو یہ جان کر اور بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ اس کی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ پوری رات ہوئے اس ملن میں اسمان کی موت ہو گئی تھی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی بھوک کتنی ہوگی اس گھٹنا کے بعد اسمان کی ماں ترحان نے ایک اپنے خاص سپاہی سے کوسم سلطان کی ہتھیا کروا دی تھی اس سپاہی کا نام لالا سلیمان تھا ایک دن جب کوسم اپنے دوسرے محل میں آرام کر رہی تھی تب ہی لالا سلیمان نے ایک رسی کے ٹکڑے سے کوسم کا گلہ گھوٹ دیا کہتے ہیں کہ اس کی موت اتنی دردناک تھی کہ جب اس کے پران نکل رہے تھے تو اس نے اپنے پاس لگے پردو کو اپنے ہاتھ سے فار دیا تھا لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی جب اس کی جان نہیں نکلی تو لالا سلیمان نے کوسم کے گلوں کی نسوں کو کار دیا اس کے بعد بھی کوسم کو مرنے میں قریب ایک گھنٹے کا سمیں لگا تھا دوستو آنٹومن امپائر کی بات کریں تو اتحاس میں لگ بگ ہر سامراجے میں لڑائیاں ہوئی ہیں مار پیٹ اور خون خرابہ بھی ہوا ہے لیکن رومن سامراجے کے جتنا خوخار اور گندہ سامراجے شاید ہی آج تک کوئی دوسرا سامراج ہوا ہوگا دوستو رومن امپائر کسی بھی انسان کی سونس سے بھی جارہ گندہ تھا بیسے دوستو آپ کا کوسم سلطان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شئیر ضرور کریں اور ایسے ہی اور ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو بھی ضرور آن کر لیں دھنیباد